یہ دیکھیں یہ اس کا گرارہ ہے اس کے یہ نیز پر بھی کام ہوا ہے یہ ڈریس ہے جو نکاح پر پہننا ہے انشاءاللہ اور یہ بہت بہت پیارہ لگ رہا ہے اتنا نائس تھا اور یہ افیٹ کرر کا تھا پیسے یہ بھی اتنا فیشن ہے اتنا ٹرینڈنگ میں یہ چل رہا ہے اب آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور ڈریسز دیکھ کر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ڈریسز کیسے لگے آپ لوگ کہاں سے ہیں اور کہاں سے شاپنگ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں مالز میں سے بزار میں سے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ لوگ شاپنگ کرتے ہوں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ڈریسز آپ کو کیسے لگے اور یہ یلو ڈریسز اس نیت سے لیا تھا کہ ہم گھر میں چھوٹی سی مہندی کی رسم کریں گے بھئی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے نا مہندی ہو مائی ہو ہو ساری رسمیں ہو ڈھولکی ہو لیکن ڈھولکی تو ہم نے نہیں کی تھی بکز شورٹیج آف ٹائم تو ہم نے مہندی کی رسم کر لی تھی اپنے گھر میں بس فیملی میمبرز تھے دولن تھی اور ہم نے رسم کر لی تھی تو یہ ڈریسز صرف یہ سوچ کر لیا تھا کہ ہم اس مہندی میں اسے پہنا لیں گے اور یہ کلر مجھے بہت پیارے لگا تھا اتنا سارٹ شیٹ تھا اور ہمیں کافی اچھی پرائیسز میں اتنے پیارے پیارے ڈریسز مل گئے صرف تھوڑا آپ کو نہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چھانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے بس آپ کی پسند اچھی ہونی چاہیے تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ ڈریس بھی بہت پیارا تھا اید پر میں نے بھی ریڈ کلر میں رون ٹائپ کا پہنا تھا تو وہ بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ کلر تو بالکل سیم ہے لیکن اس کا جو تھوڑا سٹائل ہے امرائٹری ہے وہ بھی تھوڑا سی چینج ہے اور یہ ایک ڈریس لیا تھا اس میں تھوڑا سا بلوچی لکا رہا ہے مجھے تو اس طرح کے جو سندھی کڑھائی والے اور جو بلوچی ڈریسز ہوتے ہیں امرائٹری والے مجھے وہ بہت بہت زیادہ پسند ہے اب آتی ہے باری وہ ڈریسز دکھانے کی جو کہ ہم نے لیے تھے انسٹیچ ایک یہ ڈریس ایک یہ ہے اور ایک یہ والا ہے یہ تین ڈریسز صرف برائٹ کے ہم نے انسٹیچ لیے باقی یہ سب پہنونیوں کے ہیں چار تھے لیڈیز اور باقی پانچ تھے جنس کے یہ تین چار ڈریسز دھولا کے تھے یہ بلیک براؤن اور جو ایک لائٹ سی گرین سے ٹائپ کا کلر تھا وہ یہ دھولا کے تھے باقی یہ تین ہینڈ بیکس تھے ایک کلچ تھا جو کہ برائٹ نے بارات کے دن کیری کرنا تھا اور میں نے سارے ویڈیو کلپس کی آوازیں بلکل بند کر دی ہوئی ہیں کیونکہ پیچھے نا امی غصے میں بول رہی تھی بچوں نے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے نا سچی اتنی شرارتیں کرتے ہیں کہ بس ویڈیو ایک تو وائس آور کرنا بڑا مشکل ہوا ہے میرے لئے بہت زیادہ میں نے فین بھی آف کیا ہوتا ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ ایک تو پنکھے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے اور پھر بچے آتے ہیں یہاں سے آتے ہیں تنگ کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تنگ کرتے ہیں اینیویز تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو دو سلور بینگلز کا سیٹ ہے یہ ہم نے وہ پرپل ڈریس کے ساتھ لیے ہیں جس کی میچنگ کمپلیٹ سلور تھی اور یہ دولہ کی کھیڑی تھی باقی یہ سب کچھ پرائٹ کا ہے دو خوشے لیے تھے دو تین سینڈلز لیتی ہیں دو سینڈلز تھی ہیں دو سلپرز تھی اور باقی یہ ساری جولری جو نارمل آپ ڈریس کے ساتھ بھی مطلب اسے پہن سکتے ہیں اور یہ ہی تھا وہ بیک جس کے اندر ہم سارا سمانہ اپنا ڈال کر لے کر آئے تھے رکشے میں بیٹھ کے آرام سے پھر میں نے کہا اتنا تو ٹائم ہے نہیں کہ میں نے اچھے سے کوئی باکسز میں ڈال کر سٹائل کروں تو پھر مجھے یہ ریبنز کا ایڈیا آیا ریبنز پڑے تھے بابی سے میں نے ریبنز لیے اور پھر میں نے اس طرح ان کو ڈریسز کو تھوڑا سا ریپ کر دیا کہ ایک اچھی سی لک آئے جب دیکھیں وہاں پر اس کی سسرال میں لوگ تو ایک تھوڑا اچھا سا ایفیکٹ آتا ہے تو یہ سب میں اب رکھنے لگی تھی یہاں پر سیٹنگ کر رہی تھی پہلے اس بیک کے اندر میں نے سارا کچھ رکھا پھر میں نے اس بیک کے اندر سے نکال کے سارا کچھ دوسرے بیک میں ٹرانسفر کیا کیونکہ ہم نے باری کی شاپنگ بے خود کی تھی دلے والوں کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کی ڈریسنگ مطلب برائیڈ کو پسند اور جوہے اس کا سمان مکس کر کے رکھا پھر میں نے چھوٹے بیک کے اندر بری کا سمان رکھا اور بڑے بیک کے اندر اپنا سارا جو ہماری طرف کا جہے اس کا سمان تھا وہ رکھا تو اس طریقے سے ہم نے دونوں بیکس کو پیک کیا اور بڑا مزہ آ رہا تھا یہ سارے کام کرنے میں تھکن بھی اپنے جا کا تھی لیکن یہ کام کرنا بھی اچھا لگ رہا تھا بس اللہ تعالیٰ دلہن کو بہت 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 زیادہ خوش رکھے اپنے گھر میں آباد رکھے جوڑی سلامت رکھے اور ہر بیٹی کو ہر وہ بیٹی جو اپنے ماں آپ کے گھر بہت لار پیار سے رہتی ہے پھر آگے سسرال میں جاتی ہے کبھی اسے کوئی تنگی نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اور اتنا پیار ملے اتنا پیار ملے کہ اس بیٹی کو کبھی بھی اپنے گھر کی کمی محسوس نہ ہو آمین سم آمین اور آپ سب لوگ ہماری دلن کے لئے بہت ساری دعائیں دیجئے گا کومنٹ باکس میں ضرور ماشاءاللہ کہیے گا اللہ اللہ حاسدین کی نظر سے دور رکھے اور بری نظروں سے بچائے یہ مینہ صاحبہ میری ہیلپ کر رہی تھی بوبا میں بھی آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں اور وہ چیزیں رکھ رہی تھی میں مجھے پھر سے اٹھا کر دوبارہ سے سیٹنگ اس کی کرنی پڑ رہی تھی تو بس آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ کہیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی میری دلہنند کو بھی اور ہر کسی کو اللہ تعالی سب کو اپنے اپنے نصیب کا دیتا ہے کوئی کسی سے چھین کر نہیں کھاتا کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا اللہ تعالی ہر کسی کو اس کے حصے کا رزق عطا کرتا ہے تو پلیز جلنا چھوڑیے حسد کرنا چھوڑیے خوش رہیں اور خوش رہنے دیں پلیز یہ میری ایک بڑی خاص ریکویسٹ ہوتی ہے جو میں شاید ہی ہر دوسری چوتھی ویڈیو میں کرتی ہوں اور اللہ تعالی سب کا ہمیوں ناصر ہو سب پر اپنی رحمتیں کریں تو ملیں گے پھر اگلے شادی اور مہندی کے ویلاغ میں تب تک کے لیے دھومی آدھ رکھئے گا مجھے دیں اجازت اور اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ چھوٹا چھوٹے تو کب چھائے کڑک چھائے اوپر تو دیکھیں چھوٹے اوپر دیکھیں ہم چھوٹے سار پڑک چھوٹے ہم چھاری کر رہے ہیں چھوٹے سار پڑک چھوٹے سار پڑک چھوٹے چھوٹے سار پڑک چھوٹے